مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں ایک آدمی دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک بچے کے روم میں جاتا ہے اور وہ بچہ سو رہا ہوتا ہے اور یہ آدمی شوٹ کر کے اس بچے کو مارنے والا ہوتا ہے مگر اس سے پہلے کہ وہ اس بچے پر گولی چلاتا اس روم کا دروازہ اپنے آپ سے ہی کھل جاتا ہے اور تب وہ آدمی ڈرتے ڈرتے اسی طرف ہی گولی چلا دیتا ہے گولی کی آواز سنکر وہ بچہ ترنت اٹھ جاتا ہے اور وہ آدمی بچے کو دیکھ کر رونے لگتا ہے جس سے وہ بچے کو مار ہی نہیں پاتا اس کے بعد ہمیں ایک انا تھالے دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم ایک کپل کو دیکھتے ہیں جس میں وائف کا نام جیسی ہوتا ہے اور اس کے ہزبین کا نام مارک ہوتا ہے وہ لوگ یہاں پر ایک بچے کو ایڈوپٹ کرنے آئے تھے کیونکہ کچھ سمیں پہلے ہی ان کا بچہ باہتھ ٹب میں ڈوبنے کی بجے سے مر گیا تھا اپنے بچے کو کھو کر وہ دونوں کافی دکھی تھے اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ایک بچے کو ایڈوپٹ کر لیں گے انا تھالے میں انہیں قریب آٹھ سال کے ایک بچے کے بارے میں بتایا جاتا ہے جس کا نام کوڈی ہوتا ہے اور کوڈی کی مدر کی بیتھ تب ہی ہو گئی تھی جب وہ تین سال کا تھا اور اس کے بعد کوڈی کو اور دو فیملیز نے ایڈوپٹ کر لیا جن میں ایک فیملی کے لوگ تو اچھے نہیں تھے جبکہ دوسری فیملی کوڈی کو اکیلا ہی گھر پر چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی کوڈی کی یہ کہانی سننے کے بعد وہ لوگ اسے ہی ایڈوپٹ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ کوڈی بو ہی بچہ ہے جسے ہم نے مووی کے سٹارٹ میں بھی دیکھا تھا یعنی بو بچہ جسے وہ آدمی شوٹ کر رہا تھا پھر وہ دونوں پتی پتنی کوڈی کو ایڈوپٹ کر کے اپنے گھر پر اپنے ساتھ لے آتے ہیں کوڈی ایک ویل مینر بچہ تھا کوڈی کو بٹر فلائز کافی پسند تھی جیسی اور مارک کو بھی کوڈی ایک کافی اچھا بچہ لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی رات کو کوڈی جیسی اور مارک کے سونے کے بعد ایک ایسی ڈرنک پیتا ہے جس سے اس کو نیند نہ آئے اگلے دن وہ کوڈی کا ایک اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں وہی پر ایک بچی سے کوڈی کی دوستی ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی اور مارک کوڈی کو لے کر کافی خوش تھے اور وہ اسے بلکل اپنے بچے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے اور اپنے بچے کو جو کھونے کی ٹینسن ان کی تھی اس سے بھی دھیرے دھیرے نکل رہے تھے لیکن پھر ایک رات وہ ڈرنک نہ لینے کی بچے سے کوڈی کو نیند آ جاتی ہے اور تبھی پورے گھر میں کہیں سے الگ الگ تر ہے کہ ڈیفرینٹس کلر کی بٹر فلائز گھر میں آ جاتی ہیں آپ جیسی اور مارک کو یہ تو بات کافی عجیب لگتی ہے مگر پھر بھی وہ اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیتے مارک ان میں سے ایک بلو کلر کی بٹر فلائز پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ اسے کوڈی کو دے سکے کیونکہ کوڈی کو بٹر فلائز کافی زیادہ پسند تھی لیکن جیسے ہی کوڈی کی اپنے روم میں آنکھ کھلتی ہے بہاں سے اپنے آپ ساری کی ساری بٹر فلائز گائب ہو جاتی ہیں اور مارک نے جو بٹر فلائز کوڈی کے لیے پکڑی ہوئی تھی وہ بھی گائب ہو جاتی ہے پھر اگرے دن جب کوڈی سکول سے گھر باپس آتا ہے تب اسے گھر میں ان دونوں ہزبنڈ وائف کے ساتھ ان کے بچے کی فوٹو نظر آتی ہے کی اب اس دنیا میں نہیں رہا اور اس رات کوڈی ایک بار پھر سے سو جاتا ہے اور اس بار انہیں بٹر فلائز کے ساتھ ساتھ ان کا مرا ہوا بیٹا بھی نظر آتا ہے تب وہ دونوں اپنے بچے کو دیکھ کر کافی حیران ہو جاتے ہیں جیسی اپنے بچے کو گلے سے لگا لیتی ہے جبکہ دوسری طرف کوڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے وہ بٹر فلائز اور ان کا بچہ دونوں ہی گائب ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوڈی ان دونوں سے سوری بولتا ہے کہ رات کو میں نے ڈریم دیکھے تھے جو مجھے نہیں دیکھنے چاہیے تھے کوڈی کی یہ بات سن کر وہ دونوں فوراں سمجھ جاتے ہیں کہ کوڈی جب بھی سوتا ہے تو اس کے سپنے حقیقت میں بدل جاتی ہیں کوڈی نے سونے سے پہلے بٹر فلائز اور ان کے مرے ہوئے بیٹے کو دیکھا تھا اس لیے وہ کوڈی کے سپنے میں آئے اور سب کچھ ریال میں ہو گیا جیسی کو جب اس بات کا ریالائز ہوتا ہے تو وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے کوڈی کا استعمال کرتی ہے وہ کوڈی کو اپنے بچے کی باتیں بتانے لگتی ہے اور اس کی ویڈیوز اور پکچرز دکھاتی ہے جس سے رات کو سوتے ہی کوڈی کو پھر سے ان کے مرے ہوئے بچے کا سپنا آتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ کوڈی کے سپنے میں وہ بچہ آ گیا تو ریال میں بھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس آ گیا اور اسی طرح جیسی اور مارک اپنے بچے سے مل پاتے ہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انون انٹیٹی کوڈی کی طرف جا رہی تھی جس سے کوڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے ان کا بچہ اور وہ انون انٹیٹی سب گائب ہو جاتی ہیں اصل میں وہ جو ڈرابنی انٹیٹی تھی وہ کوڈی کا سپنا تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارک جیسی کے ارادے سمجھ چکا تھا وہ جانتا تھا کہ وہ کوڈی کا استعمال کر رہی ہے اپنے مرے ہوئے بیٹے کو دیکھنے کے لیے یہ بات مارک کو کافی بری لگتی ہے اسی بجے سے وہ اپنے مرے ہوئے بچے کے سارے پکچرز اور اس کی ساری ویڈیوز ریموو کر دیتا ہے جس سے ہوگا یہ کہ اگلی بار جیسی کوڈی کو یوج نہیں کر سکے گی آگلے دن کوڈی سکول جاتا ہے سکول میں ایک سٹوڈنٹ جو کی کافی روڈ ہوتا ہے اور وہ کوڈی کو کافی پریشان کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈی کلاس ختم ہونے کے بعد بہی پر ہی سو گیا ہے اور تب ہی ہم بہاں پر ایک ڈرابنی انٹیٹی کو دیکھ پاتی ہیں اس انٹیٹی کا نام کوڈی نے کینکر رکھا ہوا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹیٹی یعنی کی کینکر نے اس بچے پر اٹیک کر دیا تھا جو کوڈی کو پریشان کر رہا تھا کینکر کے اٹیک کی بجے سے وہ بچہ ہوا میں جا کر گائب ہو جاتا ہے جو کچھ بہاں پر ہو رہا تھا وہ سب کچھ کوڈی کی فرینڈ بھی دیکھ لیتی ہے یہاں پر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کینکر آخر ہے کیا چیز کینکر اصل میں کوڈی کا نائٹ میر ہے یعنی کوڈی نے اس کے بارے میں ضرور سوچا ہوگا اور اسی نائٹ میر سے بچنے کے لیے کوڈی وہ ڈرینک بھی لیا کرتا تھا جس سے نہ تو وہ سوئے گا اور نہ ہی وہ کینکر اس کے سپنے میں آئے گا اس کے بعد کوڈی اپنے گھر پر چلا جاتا ہے اب اس نائٹ میر کی بجے سے کوڈی بلکل ڈرہ ہوا ہوتا ہے اس لیے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ نہیں سوئے گا لیکن جیسی نوٹس کرتی ہے کہ کوڈی نہیں سو رہا ہے اس لیے وہ اس کے دودھ میں سونے کی دبائی ملا دیتی ہے دودھ پیتے ہی دبائی کا اثر ہوتا ہے اور کوڈی نہ چاہتے ہوئے بھی سو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے جیسی اور مارک کا مرا ہوا بچہ ان کے گھر پر آ جاتا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کا مرا ہوا بچہ کینکر میں بدل جاتا ہے اسے دیکھ کر جیسی اور مارک بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور مارک جلدی سے جا کر کوڈی کو جگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب جیسی نے کوڈی کو نیند کی دبائی دی تھی جس بجے سے وہ نہیں جاگتا اور اسی بیچ کینکر مارک پر اٹیک کر کے اسے گائب کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے اب کینکر جیسی پر اٹیک کر کے اسے گائب کرتا کوڈی کی آنکھ کھل جاتی ہے جس سے کینکر فوراں گائب ہو جاتا ہے کوڈی اٹھ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر جیسی جو کی بے ہوش پڑی ہوئی ہے لیکن مارک وہاں پر نہیں ہے یہ دیکھ کر کوڈی جلدی سے پولیس کو کال کر کے بلا لیتا ہے بہاں پر سارے سبوت دیکھ کر پولیس کا شک جیسی پر ہی جا رہا تھا جیسے گھر کی حالت کوڈی کے بوڈی سے نیند کی دبائی کا ملنا بغیرہ بغیرہ اور اب پولیس کا پورا شک جیسی پر ہی تھا یعنی جیسی نے کوڈی کے ساتھ ضرور کچھ گلت کیا ہے اس لیے پولیس کوڈی کو دوبارہ سے اسی اناتھالے میں باپس بھیج دیتی ہے اس سارے سیچویشن کی بجے سے جیسی کو اب اپنے کیے پر پستابہ ہو رہا تھا اس لیے اب وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اب اپنے پتی کو باپس لائے گی اور کوڈی کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرے گی اس لیے وہ اسی مقصد کے ساتھ پھر سے اسی اناتھالے میں جاتی ہے اور کوڈی کی فائل کو چھرا لیتی ہے اور اس فائل میں ان دونوں فیملیز کی جانکاری تھی جنہوں نے کوڈی کو پہلے ایڈوپٹ کیا تھا اس لیے جیسی ان فیملیز کے لوگوں سے ملنے جاتی ہے اور یہ وہی آدمی تھا جس نے مووی کے سٹارٹ میں کوڈی کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ آدمی جیسی کو بتاتا ہے کہ کوڈی کے نائٹ میر کی بجے سے میری وائف بھی گائی اب ہو گئی ہے میں نے اپنی وائف کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ باپس نہیں آئی وہ کہتا ہے کہ میں نے کوڈی کو مارنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن کوڈی جو کی ایک بچہ ہے ماسوم ہے بے کسور ہے اس لیے میں نے کوڈی کو نہیں مارا اس کے بعد جیسی ایک ہسپیٹل جاتی ہے جہاں پر کوڈی کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی بہاں پر جیسی کے جانے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ کوڈی کے بارے میں اور زیادہ جانکاری لے سکے چلا دیا جاتا ہے اسی رات کو جیسی کوڈی سے ملنے کے لیے اس اناتھالے میں آتی ہے بہاں جا کر جیسی دیکھتی ہے بہاں پر ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا ہے اور بہاں کے سارے ورکرز وٹر فلائز ہیز میں کیند ہو گئے تھے وہیں پر جیسی کو کوڈی کے اور بھی زیادہ نائٹ میئرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں جیسی کا بیٹا اور اس کا پتی بھی شامل تھا اور وہ لوگ اب بھوت بن گئے تھے اور بہاں پر جیسی کو وہ کینکر بھی دکھائی دیتا ہے لیکن جیسی کینکر سے بلکل بھی نہیں ڈرتی بلکہ وہ اس کینکر کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک بٹر فلائز شیپ پلو دکھاتی ہے جس سے وہ کینکر بلکل ریلیکس ہو جاتا ہے اور بڑے گوھر سے اس پلو کو دیکھنے لگتا ہے تب جیسی اس کینکر کو گلے لگا لیتی ہے اور وہ کینکر آہستہ آہستہ کوڈی کے روپ میں آنے لگتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے گایا بھی ہو جاتا ہے پھر جیسی سوتے ہوئے کوڈی کو ہی اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے اور اب کوڈی کے نائٹ میئرز اچھے ڈریمز میں بدل جاتے ہیں آگلے دن جیسی کوڈی کو اس کی مدر کی ایک ڈائری دیتی ہے اور اس ڈائری میں کوڈی کی مدر نے کوڈی کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی کوڈی کی مدر کوڈی سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ اسے جان سے بھی پیارا تھا اور کوڈی کے پیدا ہونے پر ہی اس کی مدر کو کوڈی کی اس ایبلیٹی کے بارے میں پتا تھا کہ کوڈی کے ڈریمز یعنی نائٹ میئرز ریالیٹی میں بدل جاتے ہیں کوڈی کی مدر کو یہ بات کافی اچھی بھی لگتی تھی کوڈی کی مدر کو کینسر تھا اور اسی وجہ سے کوڈی کی مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی تب کوڈی بہت چھوٹا تھا جہاں پر اس نے اپنی مدر کی فائل میں کینسر کو کینکر پڑھ لیا تھا اب اس بیماری کی بجے سے کوڈی کی مدر کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی کوڈی اپنی مدر کی حالت اور کینکر کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ میری مدر کو کینکر لے گیا ہے اب کیونکہ کوڈی کینکر کے بارے میں اتنا زیادہ سوچتا تھا جس کی بجے سے کوڈی کو نائٹ میئرز آنے لگے اور وہ کینکر کوئی اور نہیں بلکہ کوڈی کی مدر ہی تھی کوڈی کی مدر اسے بٹر فلائی پلو پر سلاتی تھی اسی بجے سے وہ اس بٹر فلائی پلو کو دیکھ کر ریلیکس ہو گئی اور یہی بجے تھی کہ کوڈی کو بٹر فلائز اتنی زیادہ اچھی لگتی تھی پھر رات کو جیسی کوڈی کو ایک اچھی سٹوری سناتی ہے جس میں گائب ہوئے مارک اور اس آدمی کے وائف اور اس بچے کے باپس آنے کے بارے میں بتاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوڈی اپنی پابرز پر کنٹرول کر پا رہا تھا اور اب وہ گائب ہوئے باقی لوگوں کو بھی باپس لے آئے گا اسی کے ساتھ یہی پر مووی ختم ہو جاتی ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنے وال